بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مہزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بہروپیوں لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے پروگرام کریں گے میسجز آ رہے ہیں کالز کی جا رہی ہیں جی کہ سمارٹ گروپ کے اوپر آپ پروگرام نہیں کرتے اب جب ایک کمپنی فراڈ کر دے اس کا نصرباز مالک پر تولنا شروع کر دے اس ملک سے فرار ہونے کے لیے تو اس کے اوپر کیا پروگرام کرنے میں تو بار بار آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے خلاف اداروں کے پاس جائیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ راجہ ریاض کا ایک وائس ٹوٹ ابھی تک میرے پاس موجود ہے جس میں وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی آتی ہے تو سب سے پہلے وہ اداروں کو اپنے ساتھ ملاتی ہے ان کو کچھ حصہ دیتی ہے تو وہ کام کرتے ہیں خیر سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک تھے چارٹرڈ اکاؤنٹ ہونے کے دعویدار تھے نوید اختر انہیں جس طرح کا فراڈ کیا ان کے بینک اکاؤنٹس فریز ہوئے ان کے آفیس میں خاتون انمیسٹر گئی اس نے لڑائی جگڑا کیا وہ تمام زبان زدہ عام ہے لیکن سمارٹ گروپ کے مالک اور ان کے جو کمیشن ایجنٹ تھے جن میں سب سے پہلے ہریپور کا تھا ملک نوید اس کے اوپر ہم بات کریں گے پھر ہم راجہ ریاض کے اوپر بات کریں گے پھر ہم ملک رزوان کے اوپر بات کریں گے رانہ امران امران کہنی دگر کئی ایسے کمیشن ایجنٹ ہے کہ اب یہ سمارٹ گروپ بند ہوا تو اب دیکھئے گا کہ آئندہ دو سے چار ہفتوں میں یہ کسی اور کمپنی کو جوائن کر لیں گے پھر ہم فوریو ریال ٹریڈرز کے اوپر بات کریں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فوریو ریال ٹریڈرز کے کون کون سے ایسے شخص ہیں کون کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو چھپے رستم تھے وہ اب پاکستان سے بھاگنے کے لیے انہوں نے تیاری مکمل کر لی ہے آئی ایسے مارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک تھے شوکت اللہ مروت میجر ریٹائیڈ آپ کو معلوم ہے مقدمات درجوے گرفتار ہے اس وقت بتایا یہ جا رہا ہے کہ نیپ کسٹڈی میں ہے اور ایک ذرائع سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ شوکت اللہ مروت نے پلی بارگین کے لیے حامی بری ہے اب اس پہ کتنے صداقت ہے اس کے اوپر ابھی کام چل رہا ہے کیونکہ شوکت اللہ مروت کے مطابق جو انہوں نے فراڈ نہیں کیا بلکہ ان کے بینک آکاؤنٹس فریض ہوئے تو وہ کمپنی دھوپ چکی لیکن تائر نصیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی جو آپ کو مہانہ پانچ سے دس فیصد پندرہ فیصد پرافٹ دے وہ منی جنریٹ نہیں کرتی صرف منی روٹیشن کرتی ہے شوکت اللہ مروت سے پیسے واپس لینے کے لیے میں بار وہاں آپ کو کہہ چکا ہوں نیپ میں درخواستے دیں کلیم فارم وہاں پہ فل کریں آپ کا پیسہ آپ کو ضرور ملے گا کیونکہ انہوں سربازوں کے پاس صرف آخری جو حل ہوتا ہے وہ اس ملک سے فرار ہونے کا ہوتا ہے شوکت اللہ مروت ابھی بھی نیپ کی کسٹڈی میں ہے آپ وہاں پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں جسمانی رمانڈ کے اوپر ہے یہ بتایا گیا ہے پلی بارگین کے حوالے سے کچھ ڈاکومنٹس ملیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پلی بارگین کی کیا شرائط ہوتی ہیں کس شرائط کو پورا کرنے کے لیے پلی بارگین کی درخواست منظور کی جاتی ہے سیفور ایمان خان نیازی آپ دیکھ لیں اس نے جس طرح کا فرار کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے خیر ہم بات کریں گے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں چارٹڈ اکاؤنٹن ہونے کے دعوے دار ہیں جو کہتے ہیں میں ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہوں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جو ہسپٹلز ہیں ان میں سرجیکل ایکویمنٹ میں سپلائی کرتا ہوں لیکن اس دعوے میں کوئی صداقت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جب کمپنی بنائی تو ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں رانہ امران جس نے تین کروڑ بے کا فراڈ کیا اس کمپنی کو جوائن کیا امران کیا نہیں وہ بھی دیکھ لیں اس نے بھی کروڑ روپے کا فراڈ کیا راجہ ریاض جس نے بی فور یو سکیور رینیکس کیشورت ملک نوید ہو گیا اس نے بھی ان امام کمپنیز میں رہ کے فراڈ کیا پھر سمارٹ گروپ کے ساتھ یہ لوگ جڑے تو پہلے دن سے تائر نسیٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ فراڈی لوگ ہیں اس کمپنی میں آپ انویسمنٹ مات کریں خیر اب سمارٹ گروپ آف کمپنیز وہ بھی فراڈ کر چکی ہے ان کے بینک اکاؤنٹس بھی فریز ہو چکی ہیں اور جو نوید اختر ہے وہ اب چھپتا پھر رہے کہ کہیں ادارے اس کے اوپر ہاتھ نہ رکھنے کیونکہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے اوپر بھی نیب میں انکوائری شروع ہو چکی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سیکیورٹی کسینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک ریفرنس فائل کیا گیا ہے ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کو ایف آئی اے سائبر کرائم سیل بھی سمارٹ گروپ کے اوپر انکوائری کر رہی ہے اور انقریب جو نوید اختر ہے اور جو ان کے رائٹ لیفٹ لوگ تھے ان کو ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کی جانب سے ایک مراصلہ جاری کیا جائے گا ان کو تنبی کا سمن جاری کیا جائے گا پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے تو منی لانڈرنگ بھی کی ہے کیونکہ جو پیسہ یہاں سے دبئی منتقل کرتے رہے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نوید اختر دبئی گیا تھا اور وہاں پہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ دبئی قوانین کو مدنظر رکھ کر بزنس کرے گا لیکن وہ بزنس صرف ایک آنکھوں میں دھول جوکنے کے مدرادف تھا اب سمارٹ گروپ کے جو لوگ ہیں ان کے پاس گولڈن چانس ہے کہ آپ اداروں سے رجوع کریں تاکہ آپ کا سرمایہ آپ کو واپس ملے فور یو ریل ٹریڈرز کی ناظرین بات کرتے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق بتایا گیا ہے کہ تین ارب روے کا فراڈ فور یو ریل ٹریڈرز کے جو مالک تھے شیخ ساجد حسین اور ان کے جو پارٹنر سے انہوں نے کیا اب صورتحال یہ ہے ناظرین کہ فور یو ریل ٹریڈرز کے مالک عمرے کی ادائی کا بہانہ بنا کر سعودی عرب چلے گئے وہاں سے شنید ہے کہ وہ ترکی روانہ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان واپس نہیں آنا ان کی جو پارٹنرز تھے سب سے اہم بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ کالز کرتے ہیں جی ان پارٹنرز کا ہم کیا کریں دیکھیں آپ کے پاس جس طرح کراچی کے جو انویسٹرز تھے انہوں نے کراچی میں مقدمات درج کروا دیئے اسلامباد میں مقدمات درج ہو چکا ہے لاہور کے جو انویسٹرز ہیں انہوں نے بھی نیب سے رجوع کر لیا اب جو شیخ ساجد حسین کے پارٹنرز تھے جنہوں نے اپنا تیس پرسنٹ کمیشن لیا بیس پرسنٹ لیا دس پرسنٹ ریشو کے حساب سے انہوں نے پروفٹ لیا یہ تو جب انکوائری ہوگی اس میں سب کچھ سامنے آئے گا وہ جو پارٹنرز تھے چار جن میں سے ایک جو ہے میلسی کا رہائشی ہے تین وہ لوگ ہیں جو کراچی کے ہیں اب انہوں نے بھی بیرون ملک سفر کی تیاری شروع کر دی ہے میرے ذرائع نے مجھے اس بات کی تصدیق کیا ہے کہ شیخ ساجد حسین کے جتنے بھی پارٹنرز تھے انہوں نے ویزے لگوا لیا ہے اور آئندہ دو سے چار دنوں کے اندر اندر شیخ ساجد حسین کی جو پارٹنرز ہیں وہ بیرون ملک فرار ہو جائیں گے اور پھر فور یو ریل ٹریٹرز کے جو انویسٹرز ہیں وہ پھر ہاتھ پہ ہاتھ درے رکھ کر گروپوں میں تیس مارخان بن کر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے امپلیمنٹیشن کسی بات پہ نہیں کرنا جیسا کراچی کے انویسٹرز نے جو کہا انہوں نے کر دکھایا انہوں نے تھانے کا کہا تھانے میں وہاں پہ انویسٹرز موجود تھے انہوں نے درخواستیں دی اور اب جو پارٹنر ہیں اگر شیخ ساجد حسین کے پارٹنرز کے اوپر آپ ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ جو تک پتی تھے اب ارب پتی بن چکے ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں بڑے بڑے پلازوں کے مالک بن چکے ہیں وہ پیسہ ہے کہ شیخ ساجد حسین کی جو پارٹنرز ہیں ان کے خلاف آپ اداروں سے رجوع کریں ان کو باہر ممالک پرار ہونے سے روکیں جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں تاں کہ آپ کا سرمایہ آپ کو واپس ملے آئی ایس ایم آر گروپ آف کمپنیز کے مالک شوکت اللہ مروت سے پیسے واپس لینے کا پہلی بھی آپ کو طریقہ بتایا دوبارہ سے بتا رہا ہوں شوکت اللہ مروت اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایس ایم آر کا جو مالک ہے نیب کا سٹڈی میں ہے آپ نیب میں درخواستیں دیں جب درخواستیں دیں گے آپ کو آلریڈی نیب کی ویب سائٹ میں جائیں نیب ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے وہاں پہ کلیم فارم پڑے ہوئے ہیں وہ کلیم فارم فل کریں اور اس کے بعد آپ کو انکوائری آفیسر فون کرے گا آپ تمام اپنے ڈاکومنٹس ساتھ لے کے جائیں وہاں پہ آپ انکوائری آفیسر کے سامنے پیش ہو اس کے بعد آپ کی تمام جو تفصیلاتیں اکٹھی کرنے کے بعد کیونکہ اطلاع یہ موصول ہوئی ہے کہ شوکت اللہ مربط نے پلی بارگین کی بھی آفر کر دی ہے اور اگر پلی بارگین کر لیتا ہے تو پھر صرف ان لوگوں کو پیسے واپس ملیں گے جنہوں نے نیب کے کلیم فارم سببیٹ کیے ہوں گے آپ کے پاس چانس ہے دیکھیں کمپنیز آتی ہیں فراڈ پر فراڈ کرتی جا رہی ہیں اور پاکستانی عوام ان نصربازوں کی چکنی چپنی باتوں میں آتے ہیں اور پھر اپنی جمع پونجی سے محروم ہو جاتے ہیں ابھی بھی تقریباً پانچ سے سات ایسی کمپنیز ہیں جن کی آوازیں بہت زور سے آ رہی ہیں پریمیم ٹیک گروپ آف کمپنیز کے اوپر میں نے لبکش آئی کی ون ٹیک گروپ کے اوپر ہم نے لبکش آئی کی پھر سرمایہ ڈاٹ کام ایک ویب سائٹ تھی اس کا مالک بھی گرفتار ہوئے انشاءاللہ اگلا پروگرام سرمایہ ڈاٹ کام کا جو مالک ہے ان کیسز میں گرفتار ہوئے اس کو پر بات کریں گے تو خدا رہا جتنے بھی کمپنیز آتی ہیں جو آپ کو بڑے انام کا بڑے پروفٹ کا لالہ جاتی ہیں آپ میں اس میں سرمایہ کاری مت کریں اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نسل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ